ہیلو ایوریون ایک وار پھر سواگت ہے آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل پر تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہیمارچل پردیس کی لیکس کے بارے میں جھیلوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جو آپ کو آنے والے اگزام ایچ پی پی ایس سی جی بیٹی کمیشن ایس سائی کنڈکٹر جی وائٹ پوسٹ کور نو سو پینسٹ پنچائیت اوڈیٹر اور ویریس اگزام جو ایچ پی پی ایس سی شمیلہ دور آنے والے اس میں میں کنڈکٹ کیے جانے ہیں انہیں سبھی اگزام میں یہ کوشنز آپ کو کافی ہیلپول ثابت ہوں گے تو فرنس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی وار ویزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر دیں تو فرنس اگر آپ ایچ پی ٹٹ کی تیاری بھی کر رہے ہو تو اس کے لیے میں نے ایک ملک سے پلی لیشن آئی ہے جس کا جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے وہاں پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو وہاں پر آپ کو ایچ پی ٹٹ کے ریگارڈنگ ون فیفٹی فلس ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو فرنس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے بہلے ہم بات کرتے ہیں مارچل پردیس کی جو برناوٹی جھیلے ہے کرترم جھیلے کون کون سی ہے ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے بہلے بات کرتے ہیں گوویند ساگر جھیل کے بارے میں تو گوویند ساگر ہمارچل پردیس کی سب سے بڑی کرتیم جھیلہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جھیل بلاسپور جھیلے میں ستلوج ندی پر بنی ہے اس جھیل کی لمبائی جو ہے وہ اٹھاسی کلومیٹر ہے اس جھیل کا جو کشتر پھل ہے وہ ایک سو انہتر ورگ کلومیٹر ہے اس پر دو سو چھبیس میٹر انچا باکڑا پاند جو ہے وہ بھاکڑا باند کی جو انچائی ہے وہ کتنی ہے وہ دو سو چھبیس میٹر ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو گوویند ساگر جھیل جو ہے وہ بلاسپور ڈسٹک میں اس دیت ہے اس کے لئے بات کرتے ہیں پاؤنگ جھیل کے بارے میں یہ جھیل کانگڑا ڈسٹک میں ہے یہ جھیل بیاس ندی پر بنی ہوئی ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ بہتالیس کلومیٹر ہے اس جھیل کے پاس پاؤنگ باند بھی ہے جو انیس سو ساٹھ میں بنا تھا یہ جھیل مہارانہ پرطاب ساگر کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پاؤنگ جھیل کو مہارانہ پرطاب ساگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انیس سو تریسی میں سے بھیار نے گوشت کیا گیا اور ورس انیس انیس سو چورانوے میں سے راشتری ستر کی تربھومی اور دو ہزار دو میں سے رامسر سائٹ جو تھا وہ گوشت کا دیا گیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پندوہ جھیل کے بارے میں تو یہ جھیل منڈی جھیل میں بیاس ندی پر بنی ہوئی ہے اس کی لمبائی جو ہے وہ چودہ کلومیٹر ہے اور یہ راشتری راج مارک اکیس کے کناری ستر ہے ستروج بیاس لنک دوارہ سندنگر کی بلا گھاٹی کو سنچائی سبیدہ دی جاتی ہے پندوہ جھیل سے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں چمیرہ جھیل کے بارے میں چمیرہ جھیل جو ہے چمبہ جھیل میں چمبہ مارک پر راوی ندی کے پر چمیرہ جھیل کا نرمان کیا گیا ہے اس پر پانسو چالیس میگا وارٹ کی چمیرہ جلویڈٹ پریوجنا جو ہے وہ استیت ہے تو یہ ہم نے فرنس پہلے ڈسکس کیا ہمارچل پردیس کی جو کرتیم جھیلے تھی بنابٹی جھیلے تھی کووین ساغت جھیل ہوگی پاؤنگ جھیل ہوگی پندو جھیل ہوگی اور چمیرہ جھیل ہوگی ہم نے کرتیم جھیلے یعنی کہ بنابٹی جھیلوں کے بارے میں بات کیا آپ بات کرتے ہیں کہ مارچل پردیس کی پراکرتک جھیل جھیلوں کے بارے میں نیچرل لیکس کے بارے میں ہم ڈسٹک وائز ڈسکس کریں گے سب سے لئے بات کرتے ہیں چمبہ ڈسٹک کی جھیلوں کے بارے میں سب سے لئے بات کرتے ہیں مانی میس جھیل کی تو بھرمور اوپ منڈل میں ستیت مانی میس جھیل جو ہے وہ پتالی سو میٹر کی انچائی پر ستیت ہے یہاں رکشہ دیکھنا ہے یہاں سے سات کلومیٹر دور دھنچو ہے دھنچو ہے جہاں شب نے شب جی نے بھشمہ سور سے بچنے کے لیے شرن لی تھی یہ اپنے یاد لکھنا ہے مانی میش جھیل جو ہے وہ ڈسٹک چمبہ میں ہے برمور اوپ منڈل میں یہ ستیت ہے یہ اپنے یاد لکھنا ہے اس کے بعد چمبہ ڈسٹک کی دوسری جھیل ہے وہ ہے گھڑاسرو جھیل جس کی گھڑاسرو جھیل جو ہے وہ ایک کلومیٹر جو ہے اس کے پردی ہے انچائی جو ہے تین ہجار پانسو پانچ میٹر ہے چرات سین میں دیوی کوٹھی کے پاس یہ ستیت ہے اس کے بعد کھڑیار جھیل کے بارے میں بات کرتے ہیں کھڑیار جھیل جو ہے اس کی یہ لمبی جو ہے وہ جیلو دشمنہ پانچ کلومیٹر ہے نہیں کہ پانسو میٹر یہ لمبی ہے انچائی جو ہے وہ انیس سو اکیابن میٹر ہے کھڑیار کو ہماتشب دیس کا سویزر لینڈ بھی کہا جاتا ہے اسے یہ نام پی بلیجر نے سات جلائی انیس سو بانوے کو دیا تھا یہ بشب کا ایک سو ساٹھوان ستھان تھا جسے مینی سویزر لینڈ کا درچہ دیا گیا تھا یہ سویزر لینڈ کی رازدانی برن سے چھ ہجار ایک سو چورانوے کلومیٹر دور ہے یہاں کھڑی ناغ کا مندر بھی ستیت ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کھڑیار جھیل کے بارے میں اس کے بعد بات کرتے ہیں چمبا ڈسٹرک کی جو ایک اور انیہ جھیل کے بارے میں لاما جھیل کے بارے میں اس کی انچائی تین ہجار نو سو باسٹھ میٹر ہے یہ جھیل جو ہے وہ سات جھیلوں کا سمو ہے یہ کوشن پوچھا جاتا ہے کہ سات جھیلوں کے سمو کے نام سے کس جھیل کو جانا جاتا ہے تو لاما جھیل کو جانا جاتا ہے برمور اپ منڈل میں یہ ستیت ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں مہا کالی جھیل کے بارے میں مہا کالی جھیل کے جو انچائی ہے وہ تین ہجار چھے سو ستاون میٹر ہے یہ دیوی کالی کو سمرپت ہے چرات سیر کے کھنڈی میں چانجو پنچائت میں یہ جھیل ستیت ہے اس کے علاوہ چمبہ ڈسٹک میں اور کون کون سی جھیلے ہیں چندرکوپ جھیل ہوگی ویساکھی جھیل ہوگی چامونڈا جھیل ہوگی محل ناغ ڈل جھیل ہوگی یہ کچھ انیے جھیلے ہیں جو چمبہ ڈسٹک میں ستیت ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کانگڑا ڈسٹک کے حوالے میں کانگڑا ڈسٹک میں کون کون سی جھیلے ہیں ڈل جھیل آپ کو پتا ہوگا ہے اس کی جو انچائی ہے وہ سترہ سو پچکتر میٹر ہے دھرمیشالہ سے یہ گیارہ کلومیٹر دور پر ہے یہاں بھاگ سونات کا مندر بھی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کریری جھیل کے بارے میں کریری جھیل بھی کانگڑا ڈسٹک میں ہے انچائی اس کی تین ہزار اٹھالیس میٹر ہے مچیال جھیل کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ جھیل نگروٹا بنگوا کے جوگل کھڑ کے پاس ستیت ہے اس جھیل کے ساتھ مچندر مہادیب اب مشنطوشی ماتا کا مندر ستیت ہے یہ مچندر ناد کی تپوستلی بھی رہی ہے اب ہم بات کرتے ہیں منڈی ڈسٹک کی جو لیکس ہیں جھیلوں کے بارے میں سب سے بہلے بات کرتے ہیں کمارواز جھیل جو ہے اس کی انچائی تین ہزار ایک سو پچاس میٹر ہے منڈی ڈسٹک میں ستیت ہے وہ اس کے بعد پراشر جھیل ہے اس کی جو انچائی ہے وہ دو ہزار ساتھ سو ترتالیس میٹر ہے اس میں بھی چندرہ اکار گولا کا ٹاپو جو ہے وہ تیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہاں پر پیگوڑا شیلی کا ریشی پراسٹر کا مندر ہے جسے وان سین نے بنائے تھا ریشی پراسٹر جو تھا وہ بید بیاس کے پیتا تھے یہ آپ نے یاد دکھنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ریوالسر جھیل کے بارے میں ریوالسر جھیل اس جھیل کو بہت لوگ جو ہے وہ پدماچن کہتے ہیں یہ آپ نے یاد دکھنا ہے ریوالسر جھیل کو بہت لوگ جو ہے جو ملنا لگتا ہے یہ جھیل ہندو سکھ وہ بہت دھرم تینوں دھرموں کے لوگوں کا تیرتستان ہے اسے تیرتے ہوئے ٹاپووں کی جھیل بھی کہتے ہیں یہ لومس ریشی کی تپوس تری بھی رہی ہے تو تیرتے ہوئے ٹاپووں کی جھیل جھیل کو کہا جاتا ہے یہ ریوالسر جھیل کو کہا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کامرون آگ جھیل کے بارے میں یہ جھیل جو ہے مندرسٹک میں ہے تین ہزار ایک سو پچاس میٹر کی انچائی پر چچیوٹ تشیل میں ستیت ہے یہ جھیل کے پورو میں انچائی پر شکاری دیوی کا مندر بھی ستیت ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کونت ویوگ جھیل کے بارے میں تو کونت ویوگ جھیل جو ہے یہ جھیل سترہ سو میٹر کی انچائی پر ریوالسر سے چار کلومیٹر کی دوری پر پرمکھ نینا دیوی دھار پر ستیت ہے اس جھیل کا سمبند پانڈبوں کی ماتا کونتی سے ہے کونت ویوگ جھیل کا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا سمبند پانڈبوں کی ماتا کونتی سے ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کالاسر جھیل جو ہے یہ جھیل جوالسر جھیل کے کنارے بسے سہر کے شکر پر سترہ سو پچپن میٹر کی انچائی پر ستیت ہے اس کے بعد سکسار جھیل جو ہے لیلاسر جھیل جو ہے دواروسر جھیل جو ہے خدلاسر جھیل جو ہے یہ سبھی جھیل جو ہے منڈی ڈسٹک میں ستیت ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کلو ڈسٹک کی جھیلوں کے بارے میں تو کلو ڈسٹک کی پہلی جھیل ہے آپ کی منتلائی جھیل ہے چار ہزار ایک سو سولہ میٹر کی انچائی پرستی تو اس جھیل سے پاروتی ندی کو پانی ملتا ہے یہ کوشن یہاں سے ڈیرائیب ہوتا ہے کوشن کئی بار یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ پاروتی ندی جو ہے وہ کس جھیل سے نکلتی ہے وہ مانتلائی جھیل سے نکلتی ہے اسی طرح دیوری جھیل جو ہے وہ آپ کی سین گھاٹی میں ستیت ہے کلو ڈسٹک میں ہنسا جھیل جو ہے وہ سین گھاٹی میں ستیت ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے بریگو جھیل جو ہے یہ بریگو ریشی کی تپوستلی تھی کلو ڈسٹک میں ہے شرنگ تیم جھیل جو ہے یہ جھیل یہ شرنگ شریشی کی تپوستلی تھی دشہر جھیل جو ہے 42 میٹر کی انچائی پرستے تھی یہ جھیل منالی سے 25 کلومیٹر دور ستیتا ہے تو یہاں پر سنان کرنے سے اکوری کیویٹی کا اندرنگ جو تھا وہ ٹھیک ہوا تھا یہ کوشن اگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ کس جھیل میں سنان کرنے سے اکوری کیویٹی کا جو اندرنگ تھا وہ ٹھیک ہوا تھا وہ دشہر جھیل میں ہوا تھا یہ آپ نے آج رکھنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں نیانسر جھیل کے بارے میں بہاری سیراج میں بھیم دوار اور شریخن مہدیو کے بیٹے 4000 میٹر کی انچائی پر یہ جھیل جو ہے وہ ستیت ہے یہاں بھیم نے گفہ تیار کی تھی شریخن مہدیو کی آترہ کے دوران تیر تھی آتریس میں سنان کرتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سریعالسر جھیل کے بارے میں سریعالسر جھیل جو ہے وہ 31 میٹر کی انچائی پرستیت یہ جھیل جلوری دردے کے دکشن پورب مستیت ہے اس جھیل کی دیوی بوڑی ناگن ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سریعالسر جھیل کی جو دیوی ہے وہ بوڑی ناگن ہے جس کا مندر گیاگی میں ہے ابھی نام کی ننی سی چڑیا اس کے جل کی سپائی کرتی ہے یہ بنجار اپر منڈل میں استیت ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو فرنس ان کوئیسن کو ان ٹوپی کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہے ہیں یہاں سے کوئشن ڈیرائیو ہو اور آپ کے اگزام میں یہ کوئشن آپ کو ہیل فل ثابت ہوں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈہ ناصر جھیل کے بارے میں ڈہ ناصر جھیل جو ہے پندرہ ہزار فٹ کی انچائی پرستیت اس جھیل کے پاس بھگوان شیب نے ترشور سے ڈائن کا بد کیا تھا ڈہ ناصر جھیل جو ہے کلو ڈسٹک میں ہے ہنسا جھیل جو ہے وہ بنجار وہ منڈل میں ہے کلو ڈسٹک میں سریتال جھیل جو ہے وہ بھی آپ کی کلو ڈسٹک میں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لاؤل سپیٹی ڈسٹک کی جو جھیلے ہیں ان کے بارے میں تو چندرتال جھیل جو ہے سب سے چندرتال جھیل جو ہے ہیون سانگ نے اسے لہویتیا سروبر کا نام دیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جھیل چار ہزار دوستو ستر میٹر کی انچائی پر سپیٹی میں ستیت ہے اس جھیل سے چندرہ ردی کا ادھگم ہوتا ہے یہ جھیل جو ہے وہ رامسر سائٹ ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہ ان سانگ نے ایک لہویتیا سروبر جو تھا وہ کیسے جھیل کو نام دیا تھا یہ چندرتال جھیل کو نام دیا تھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سورجتال جھیل کے بارے میں تو چار ہزار آٹھ سو تریسٹی میٹر انچائی پر ستیت ہے اس جھیل کو بھاگا ندی کا ادھگم ہوتا ہے یہ جھیل بارہ رچہ دردے کے سمیپ ستیت ہے تو سورجتال جھیل جو ہے وہ بھی آپ کی دیسٹک لہول سویٹی میر ستیت ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دیپتال جھیل کے بارے میں دیپتال جھیل کے بارے میں بات کرتے ہیں دارچہ اور بارالچہ کے مدیعہ 32 میٹر کی انچائی پرستیت اس جھیل کو سورجتال جھیل کا چھوٹا بھائی مانا جاتا ہے یہ آپ نے یاد دیکھنا ہے تو کس جھیل کو سورجتال جھیل کا چھوٹا بھائی کہا جاتا ہے تو وہ دیپتال جھیل کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونامسا جھیل کے بارے یونامسا جھیل جو ہے لاہول میں ستیتی یہ جھیل چار جار چھے سو ایسی میٹر کی انچائی پرستیت ہے ڈسٹک لاہول سپیٹی میں ہے آپ کو پتہ ہوگا اس کے بارے نیل کنٹ جھیل نیل کنٹ جھیل جو ہے وہ لاہول کی نینگاہر گھاٹی میں ستیتی اس جھیل میں کیبل پرشوں کو درشن کرنے کیا گیا ہے یہ جھیل نیلے رنگ کی ہے اس لیے اسے نیل کنٹ کہا جاتا ہے نیل کنٹ جھیل جو ہے وہ آپ کی لاہول سپیٹی دسٹک میں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دھنکر جھیل کے بارے میں تو یہ جھیل سپیٹی میں ستیت ہے یہ ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے سیسو جھیل جو ہے وہ بھی آپ کی لاہول سپیٹی دسٹک میں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں دسٹک شیملا کی جھیلے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چندرنہان جھیل جو ہے جھیل ہے یہ دسٹک شیملا کی چار ہزار دو سو ستا سٹھ میٹر جو ہے اس کی انچائی ہے ادھگمستال ہے وہ چندرناہن جھیل سے ہی ہوتا ہے یہ جھیل جو ہے وہ سات سروبروں کا سموہ ہے یہ آپ نے یاد جکھنا ہے کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ اگر آپ سے کوشن میں پوچھا جائے کی کس جھیل کو سات سروبروں کا سموہ کہا جاتا ہے سات سروبروں کا سموہ جو ہے وہ چندرناہن جھیل کو کہا جاتا ہے جبکہ سات جھیلوں کا جو سموہ ہے وہ لاما جھیل کو کہا جاتا ہے یا اس میں آپ نے کنفیوزن نہیں ہونا ہے سات سروبروں کا سموہ جو ہے وہ آپ کا چندرناہن جھیل کو کہا ج سب سے پہلے جو پرمکہ جھیل ہے وہ آپ کے ناکو جھیل کی جو سورنگ جیل ہے وہ بھی آپ کی کنیور ڈسٹک میں ست ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سرمور ڈسٹک کی جیلوں کے بارے میں تو سرمور رینو کا جیل جو ہے یہ ہمچلا پریس کی سب سے بڑی پرکرتی کے جیل آئیے آپ نے یاد رکھنا ہے اگر کوشن میں پوچھے جائے کہ ہمچلا پریس کی سب سے بڑی پرکرتی کے جیل کون سی ہے وہ آپ کی رینو کا جیل ہے ڈسٹک سرمور میں ہے جو دو دشملہ پانچ کلومیٹر لمبی ہے اس کی آکرتی سوئی ہوئی اس تری جیسی ہے رینو کا بھگوان پرشو رام بشنو کے چھٹے بطار کی ماتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے رینو کا جو ہے وہ بھگوان پرشو رام بشنو کے چھٹے بطار کی ماتا ہے رینو کا کو اپنے پتر پرشو رام کے ہاتھوں بلیدان ہونا پڑا جس سے اپنے پتا جم دگنی کی آگیا کا پانک کرتے ہوئے اس نے ایسا کیا جگ دمنی جو تھے وہ جاملو دیپتا کے روک میں جان جاتے تھے یہ جھیل جو ہے وہ رام سر آدھر وہ بھی سائٹ ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح سکیتی جھیل جو ہے وہ مارکنڈا ندی کے بائیں کنارستیت ہے کس ڈسٹک میں ہے سکیتی جھیل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا وہ سیر مورڈ ڈسٹک میں ہے تو رین کو جھیل سے کوشن پوچھ لی جاتا ہے یہ مارچل پتے اس کی سب سے بڑی پر اکرتک جھیل ہے جو دو دسمنہ پانچ کلومیٹر لمبی ہے اس کی آخریتی جو ہے وہ سوئی ہوا اسٹری جیسی ہے اس کے بعد اب ہم نے یہ جھیلوں کے بارے میں ڈسکس کر لیا اب ہم ان سے جو کوشن پوچھے جاتے ہیں پریویس اگزام میں اچ پی بی ایسی کے اگزام میں جو پوچھے گئے تو ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے ہی مارچل پتے اس کے لہول سبیتی جھیلے میں کس جھیل میں اس تھانی روکو دوارہ مہلاؤں کا پرویش برجت کر دیا گیا ہے تو نیل کنٹ جھیل اس کوشن کا رائٹنس روگا یہ اچ پی ایسی ایس مین میں پوچھا گیا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمانچب دیش کے کس جھیلے میں دیپک تال جھیل ستیت ہے جن متر لاہول سبیتی میں ستیت ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا اچ ایس مین میں پوچھا گیا تھا سیسو جھیل جو ہے چندرتال جھیل کی اعصد تنچائی کتنی ہے چار ہزار دو ستری میٹر ہے 42 کلومیٹر لمبی پونگ جھیل جو بیاس کی اوپر جھیلہ کانگڑا میں بنائی گئے ہی ہے اسے کس اور نام سے جانا جاتا ہے تو مہارانہ پرطاف ساغر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے سورج تال اور چندر تال جھیل کس جھیلے میں ستیتا ہے یہ پی جٹی ہسٹری کے اگزام میں پوچھا گیا تھا ایچ پی بی ایسی دوارا پر یہ لاہول سبیتری ڈسٹک میں ستیتا ہے اسی طرح پراشر جھیل جو ہے کہاں ستیتا ہے منڈی ڈسٹک میں وہ ستیتا ہے مہارانہ پردیس کی سب سے بڑی پرکترم جھیل گوویند ساغر کی لمبائی کتنی ہے وہ تو ساٹھ میل ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا رینو کا جھیل کا سمبند کس سے ہے پرشو رام جی سے ہے مہارانہ پردیس کی کون سی جھیل سات جھیلوں کا سموہ ہے تو سات جھیلوں کا سموہ جو ہے وہ لامہ جھیل ہے اس کے بعد روڑو تشیل کی چندرنہال جھیل میں کون سی ندی کا ادھگم ہوتا ہے تو پبھر ندی کا ادھگم ہوتا ہے چندرنہال جھیل سے اسی طرح گھڑاسرو جھیل کس دسٹک میں ہے چمبہ دسٹک میں ہے دل جھیل کہاں ستیت ہے دسٹک کانگڑا میں ہے دھرمیشالہ میں پونگ جھیل کے بننے سے کون سستان ڈوبا تھا تو دہرہ گوپی پر ڈوبا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سپروائزر کے اگزام میں ہی کوشن پوچھا گیا تھا اسی طرح پرشو نام تال کہاں پرس دیتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہوگا چندرنہال جھیل ہمارچل پردیس کے کس جھیلے میں ہے یہ شمرا میں ہے جبکہ چندرنہال جھیل جو ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں گوویند ساغر جھیل کس کے نام پر ہے تو گروہ گوویند سنگھ کے نام پر ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا ڈسٹک بلاسپور میں ہے چندرنہال جھیل کس کے دررے کے نکٹس دیتا ہے تو یہ بارہ راچہ دررے کے نکٹس دیتا ہے ہمارچل پردیس کی کس جھیل میں پدم سمبب اور تارہ کی آتوائیں ٹبوں کے روپ میں تیارتی ہے تو وہ ریوالسر جھیل منڈی میں تیارتی ہے اسی طرح دھنکڑ جھیل کس جھیلے میں تیارتی ہے دھنکڑ جھیل جو ہے وہ آپ کی لہاول سپیٹی ڈسٹک میں ہے یہ کوشن کئی بار اگزام میں پوچھا گیا ہے اسی طرح سکسار جھیل جو ہے منڈی جھیلے کے کس شہر کے نکٹس دیتا ہے تو وہ ریوالسر شہر کے نکٹس دیتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس ویڈیو کو یہ لاسٹ پوشن ہے تانو جببل جھیل کس کسوے کے نکٹس دیتا ہے تو یہ نارکنڈا کسوے کے نکٹس دیتا ہے تو فرنز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ہم نے ہمارچل پردیس کی سوی جھیلوں گے بارے میں دیٹیل میں ڈسکس کیا جو آپ کو آنے والے اگزام میں یہ کوشنز کافی ہلفل سا بھی تھوں گے تو فرنز آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کومنٹ جرور کر دیں اگر آپ ایچ بی ٹیڈ کی تیاری بھی کر رہے ہو تو اس کے لیے میں نے ایک لگ سے پلیلیسٹ نائی ہے جس کا جو لنک ہے میں نے دیسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو تو فرنز آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور کومنٹ جرور کر دیں تھینکیو فرنز